اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام شہر عمل نغر میں دو دن کا استماع منعقد کیا گیا تھا جس میں بیلغام ظلہ کے مسلمانوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی تھی عمل نغر میں وسیپین ڈال میں کچھ افراد خدمات انجام دینے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے دراصل استماعات کا اعتمام اس لے کیا جاتا ہے تاکہ امت میں آخرت کی فکر کے ساتھ آمال پر خڑا کیا جائے ویسے تو موجود حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے پر استماع کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ حالات کا دارمدار عمل پر ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے دوریہ اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا جب کبھی امت میں بگاڑ آتا ہے تو اصلاح ضروری ہے لہٰذا تبلیغی جماعت کے استماعات کے ذریعے یہی محنت کو انجام دیا جاتا ہے کہ کسی طرح ہم آمال پر قیام رہے نمازوں کا اتمام کریں اچھے اخلاق پیش کریں اسی بات کے مدد نظر ستارہ اٹھرہ کو کامیاب استماع بلغام شہر میں رکھا گیا تھا دوسرے دن کافی بھیڑ نظر آئی خصوص اندوا کے لیے دور درست سے لوگوں نے شرکت فرمائی بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ استماع میں ساتھی اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے یعنی کابل توجہ بات ہے کسی طرح کا پولیس محکمہ کے داخل کے بغیر اطاعت کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے دعا کے بعد بھی کسی شور شرابے کے بنا ڈسپلین کے ساتھ جاتے لوگ دوسروں کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں جسے دوسروں کو تخلیف نہ ہوں دوسرے دن کی کارگزاری اس طرح رہی گیارہ بجے اصری طلبہ میں بات ہوئی جناب اخلاق عثمانی صاحب نے کی دس بجے تعلیم ہوئی بعد زہر نوشات بھائی کی بات ہوئی علماء کی مجلیس کو مخاطب کیا گیا مفتی اسلم صاحب نے دس بجے جماعت میں جانے والوں کی روان کی معلیمین میں مزاقرہ کیا گیا مفتی اسلم صاحب نے اثر کے بعد خواز کا جائزہ لیا مولانا قفیت اللہ جماعت امیر اثر میں مزاقرہ مفتی اسلم صاحب مغرب میں بات مولانا قفیت اللہ فزر میں بات عبدالقادر بھائی واپسی کی بات کتب الدین فتیمن صاحب واپسی میں امیروں کی بات مولانا حبوب اللہ صاحب اسی طرح دوروزہ اجتماع اختتام پذروا یہ بات بھی اتنی سچی ہے کہ موجودہ حالات کے مد نظر ہمیں اپنے آپ کو بھی گور کرنے کی ضرورت ہے حالات میں حالات نے ہمیں شوق سے نہ سہی پر خوف سے ضروری کھٹا کیا ہے دعائیں عبادتیں ظالم اخمارانوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے دیکھنا ہے لہذا آپ امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دیش میں امن کو قائم کرے جس قدر مذہب کی بنیاد پر نفرت کا ظہر گھولے کی کوشش کر رہے ہیں ان فرقہ پرستوں کی ساجش کو اللہ ناکام کرے اتحاد نہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 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 موسیقی 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 موسیقی